اسلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو حسن فری جویاک اسلام دوستو اس وقت ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو اسلامباد سے لائی مناظر دکھانے کے لیے جاری ہے بلو ایریا سے ہم ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے ہیں سنائے کہ ڈی چوک کے اوپر عوام کا کافی رش ہے اور پیٹی کے کارکن اور اسلامباد پولیس کے درمیان جڑپیں اور شائلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد ملک بھر میں شدید اچجاج کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے چھوٹے شہر ہیں وہاں بھی شدید اچجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد ان کے ٹیسٹ کروایا گیا ہے ٹی بی معاینہ کیا گیا ہے اور صبح عمران خان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اس وقت آپ کو تقریباً جو یہ انٹرنیٹ اسلامباد میں بند ہے تو آپ کو جب بھی یہ ویڈیو ملے گی ابھی تقریباً ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے تو یہ مناظر ہیں اس وقت یہاں تقریباً جو بلو ایریا ہے وہاں تو ٹھیک ہے نظام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے عوام اپنی ٹریفک کو ممول کے حساب سے وہ چلا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ڈی چوک کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں پولیس کے درمیان اور جو پی ٹی ای کارکن کے درمیان ہیں وہ بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں جب بھی یہ ویڈیو ملے ابھی ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے تو کیونکہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ تک یہ ویڈیو بروقت نہیں پہنچیں گی کوشش کریں گے ہم جل سے جلد اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دب ناظرین تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈی چوک کی تک پہنچ جائیں گے اور یہ سامنے آپ کو ڈی چوک نظر بھی آ رہا ہوگا تو آپ کو ڈی چوک کے بھی مناظر لائف دکھاتے ہیں اس ویڈاگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد میں کرفو نافذ کر دیا گیا ہے اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ سیچویشن کافی پنڈی کی جو سیچویشن ہے وہ اسلامباد سے کافی زیادہ وہاں پہ اتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہاں عوام کافی بڑی تعداد میں نکلی ہوئی ہے اور پولیس کے درمیان وہاں جو جڑپی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ وہاں پہ کچھ لوگ زکمی بھی ہوئے ہیں تو یہ مجودہ صورتحال ہے اسلامباد کی اور ڈی چوک کی تو ابھی ناظرین یہاں ہم سے پہنچنے سے پہلے ڈی چوک میں ہنگامہ ہوا تھا اور پولیس کی جانب سے کافی سارے لوگوں کو گرفتار کی ہے اور ابھی فیل حال ڈی چوک کلیر ہے اور ڈی چوک کی صورتحال بلکل ٹھیک ہے بلکل روٹین کے حساب سے ٹریفک ممول کے حساب سے یہاں رواں رواں ہیں اور ڈی چوک کو بلکل کلیر قرار دیا گیا ہے پہنچے ہیں تو کتنی شیلنگ ہوئی ہے اور کتنے لوگ آپ کے جو ساتھی گرفتار ہوئے ہیں جہاں ہم پہنچے ہیں تو ہمارے تقریباً کوئی تین چار سو پروٹسٹنگ موجود تھے جو کہ پولیس نے شیلنگ کی ہے اور ان کو لٹی چانچ کی ہے اور ان میں سے ہنڈرڈ اور ونفیٹی لوگ ان کو مطلب ساتھ گرفتار کر کے لے گئے ہیں تو میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ یہ کونس کے قانون میں لکھا ہوتا ہے کہ پورامن شہریوں کو اس طرح افطار کر لینا اور ان پر تشدد کرنا دیکھیں آپ جس جگہاں کھڑیں یہ ریڈ زون ہے اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے قانون تو حرکت میں آئے گا آپ نے ڈی ای چوک پہ آکے اگر دھرنا کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا دیکھیں سر ہم نے کوئی پورامن اتجاج کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونا اور ہم بھی اس طرح کھڑے تھے اور پورامن کھڑے تھے ریڈ زون میں کھڑے ہونے کی جزت نہیں ہم اس طرح پورامن طریقے سے کھڑے تھے اور ہم اپنے آواز ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں ہماری وائس پہنچے پر آتباب اختیار بہت سارے باب اختیار ہیں آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی سیکشن ون فورٹی فور تقریبا پورے پاکستان میں لگا دی گئی ہے جس میں اسلامباد بھی ہے آپ اسٹرم اسلامباد میں ہی کھڑے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکشن ون فورٹی فور لگانے کے باوجود بھی کیا آپ اسٹرم پورامن احتجاج کر سکتے ہیں جبکہ ایز بردی لوہ سیکشن ون فورٹی فور اس پہ دس بندوں سے زیادہ اجتماد پر پابندی ہوتی ہے اس پارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو ہمارے لیڈر کو اس طرح گرفتار کی ہے انہوں نے اس قانون کے طرح گرفتار کی ہے اس نے اس طرح کہا تھا کہ وہ پہلے ہمارے لیڈر پر قتلانے حملہ ہو گئے ہیں اور اس کے لئے اس پہ لوجیکل اس پہ کیسز بنائے گئے ہیں تو یہ کونسے قانون میں لکھا ہے اس طرح کر رہے ہیں اور دوسرا یہ بات ہے کہ ون فورٹی فور لگانا اور اس طرح سے کیونکہ ہر شہری کا حق ہے وہ اپنے رائٹس کیل کھڑے ہو اپنے اختیارات کو اس کو آوری جوز کر رہے ہیں جو اس کا پاور کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے آپ کا کیا مطالبہ ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے قبطان عمران خان کو فوری طور پر رہا کیے جائے اور دوسری یہ ہے کہ فوری طور پر رہا کیے جائے اور باقی یہ ہے کہ تمام کرکنان سے یہ ہے کہ پرامن ہیں اور پرامن رہے کے اتجاج کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ہم جب تک ہمارے ریجر کو رہا نہیں کرتے اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پہ آئے ہیں ایچ اوک میں تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کوئی پولیس کے اوپر شیلنگ یا تشدد کیا تو پولیس حرکت میں آئی ہے کسی قسم کا کوئی کسی شہری نے تشدد نہیں کیا کسی شہری نے کوئی کسی چیز توڑ پور نہیں کی بلکل پرامن تھے اور کوئی لوگ بھی نہیں تھی جو کوٹس کر رہے تھے اور ہم لوگ دور کھڑے تھے جو کہ ہم ریڈ لان کے لیے سے دور کھڑے تھے ہم ریڈ لان کے لیے میں نہیں آرہے تھے تو پھر اس طرح کرنا تو یہ تو کسی طریقے سے مناسب نہیں یہ چیز ہے اور دوسرا یہ ہے ہمارے کپتان ہمارے لیڈر امران خان کو رہا کے جائے جب تک ان کو رہا نہیں کریں گے تو ہم یہ در پورٹس کرتے رہیں گے ہم یہ در کھڑے ہیں چیز جیسا کہ آپ نے ایک امران خان کے جو ورکر ہیں پی ٹی ای کے کارکن ہیں ان کے خیالات سنیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جب تک امران خان کو رہا نہیں کیا جاتا ہم اسی طرح آتے رہیں گے اور پورٹس کرتے رہیں گے تو ابھی تک جو ان کے مطابق جو پی ٹی ای کا یہاں پہ کارکن ہے اس کے مطابق تقریباً ایک سو بیس سے زائد لوگوں کو پولیس نے ادھر سے گرفتار کر لیا اور پولیس کبھی آتی ہے تو کبھی کارکن آتی ہیں تو ڈی چوک میں یہ سلسلہ جاری ہے تو انشاءاللہ آپ کو مزید بھی لہمہ بلہمہ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے لیکن ابھی اس وقت جو ہے ڈی چوک کلیر ہے یہاں پہ جو کارکن ہے وہ کافی کام تداد میں اور پولیس نے ان کو یہاں سے کلیر کروا کے پولیس یہاں سے روانہ ہو چکی ہے اس وقت ڈی چوک کے جو جتنے بھی اطراف ٹریفک ہے وہ روان دوان ہے اور اس وقت سے ڈی چوک بلکل کلیر ہے